بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ ایک مشرق حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بڑی ہی بے عدبی سے بڑی محفل میں حضرت علی سے سوال کرنے لگا تم مسلمان کہتے ہو اللہ نے ہر چیز کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا اور ہر چیز کا ہی کوئی نہ کوئی مقصد ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ بلا انسانوں کو کاٹنے اور اپنے زہر سے مار دینے والے سام کو اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا سارے مجمع میں خاموشی چھا گئی دوستو یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ جب کوئی غیر مسلم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الكریم کے علم کا امتحان لینے آیا ہو بلکہ حضرت علی کی تو وہ عظیم درسگاہ تھی کہ جس سے بڑے بڑے جلیل القدر صحابی بھی فیضیاب ہوئے سب مسلمان تو حضرت علی کو علم کے شہر کا دروازہ سمجھتے تھے ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ مشرقین اور کفار میں بھی حضرت علی کے علم کے چرچے تھے سبھی لوگ یہ مانتے تھے کہ حضرت علی کو کسی بھی معاملے میں ہرایا نہیں جا سکتا مشرقین روزانہ انہی کوشوں میں لگے رہتے کہ کسی طرح مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو جھوٹا ثابت کیا جائے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ وہ روزانہ ایسے سوالات لے کر آتے کہ کبھی تو حضرت علی کہیں کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی مشرقین کی سازش نقام ہوئی جب ان سے مشرق نے سوال کیا کہ زہریل سام کو اللہ نے کیوں پیدا کیا کہ جس کا مقصد صرف اور صرف انسانوں اور دوسرے جانداروں کو نقصان پہنچانا ہے تو میرے اور آپ سب کے آقا حضرت علی کرم اللہ وچھو کریم فرمانے لگے اللہ اپنی بنائی ہوئی ہر چیز سے پیار کرتا ہے افسوس تو یہ ہے کہ جتنا اللہ کریم ہے انسان اتنا ہی اس کے کرم سے نواقف ہے اے شخص اللہ تعالیٰ نے سام کے موں میں زہر اس لیے رکھا تاکہ سام زور زور سے اپنے موں سے ہوا نکالے اور اس کی ہوا کی بدولت فضاء میں جتنی ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو انسان کے لیے نقصان کا سبب بنتی ہیں وہ تمام بیماریاں ختم ہو جائیں اے شخص یاد رکھنا انسان کے وجود میں کچھ ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جن کا علاج اللہ تعالیٰ نے سام کے زہر میں رکھا ہے افسوس تو یہ ہے کہ انسان صرف وہی جانتا ہے جو وہ جاننا چاہتا ہے اب اگر جدید سائنس کو دیکھا جائے تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سام کا زہر بہت سی بیماریوں کے علاج میں استعمال ہوتا ہے سام ایک ایسا جانور ہے جو جنت میں رہا کرتا تھا اور پھر اس نے ایک ایسا کام کیا کہ اس کو جنت سے نکال کر زمین پر بیج دیا گیا جب سام کو اللہ نے پیدا کیا تو تب اس کے موں سے کافور کی خشبو آتی تھی تب اس کے موں میں زہر نہیں تھا اور وہ جنت میں رہتا تھا پھر جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور ابلیس نے سجدہ سے انکار کیا تو اللہ نے ابلیس کو زمین پر پھینک دیا ایک دفعہ سام پور مور جنت سے نکل کر پہلے آسمان پر آئے تو شیطان ان سے ملا اور انہیں منانے لگا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ وہ نہ مانے تو شیطان نے سام پور مور کو یہ لالش دی کہ اگر مجھے جنت میں لے جاؤ گے تو میں تمہیں کھانے کی ایسی چیز دوں گا جو پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی وہ دونوں اس کے بے کاوے میں آ گئے اور سام پور اپنے موں میں شیطان کو بٹھا کر جنت میں لے آیا جہاں آ کر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کو ورگلایا اور انہوں نے بھی اس پھل کو کھا لیا جس کا اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اللہ نے ان کا جنتی لباس ختم کر دی اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے اسی وجہ سے تم دونوں کو یہ پھل کھانے سے اور اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا تم دونوں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے اس پر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظیم میں حاضر ہو کر معافی مانگی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی کر دیا حضرت آدم علیہ السلام کو اور بی بی ہوا کو جنت سے نکال کر زمین پر بیجا اور کہا کہ زمین پر ایک خاص وقت تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے اللہ تعالیٰ نے مور اور سامب کو بھی شیطان کی مدد کرنے پر سزا دی مور کو یہ سزا ملی کہ اللہ نے اس کی خوبصورتی کو اس طرح سے داگدار کر دیا کہ اس کے پاؤں بدصورت کر دیئے اور سامب کو ایسے سزا ملی کہ اس کے موں میں زہر بر دیا گیا جس سے باقی تمام مخلوق اب سامب سے نفرت کرتی ہے موسیقی موسیقی